جب یہ گل ہوا کہ دلی کالیج میں اس میں ایک فارسی کے استاد کی ضرورت ہے تو دیلی میں تیر شخصیات اس وقت ایسی موجود تھیں آج اگر ایک فارسی کے بڑے استاد کی ضرورت پڑے تو برخیل سے ہمیں ڈھونڈے سے نہ ملے کوئی لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ حکیم اومین خان اومین اور مرزا صلی اللہ علیہ وقت تین آدمی ایسے ہیں جن کو دعوت دی جا سکتی ہے اور وہ یہ عوضہ فبول کریں گے تو ہماری عزت افضائی ہوگی لیکٹرنٹ گورنر کے تینوں کو خطوط رکھو اب غالب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ غالب دلی کالی جائے اور دروازے پہ چونکہ پرسپل ان کے استقبال کے نہیں جایا تو وہ واپس چلے گے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے نوکلی کر رہا تھا کہ عزت میں کچھ اضافہ ہوگا اس لیے نہیں کہ جو کچھ عزت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اگر پرسپل میرے استقبال کے لیے نہیں آتا ہے تو میں واپس چلے جاتا ہوں میرا خیال ہے حقیقت یہ تھی کہ وہ نے کچھ سواجی دباہ ہو کچھ بیوی کا دباہ ہوگا کہ جاؤں موگل کرو وہ آگئے اور بہان آگر میں واپس چلے گئے ورنہ جو آدمی باگسیاں کے دربار میں ہیں یا لیفٹرنٹ گورنر کے دربار میں تیہ کرتا ہے کہ کونسے نمبر کی پرسی پہ میں بیٹھوں گا اور کونسے نمبر کی پرسی پہ کون بیٹھ لے گا تو وہ اتنا سادہ دل نہیں ہو سکتا کہ وہ پیئے امید کرے کہ پرسپل روز آنا اس کو پیچر کو دروازے پہ استقبال کے لیے آئے گا دوسرے حکیم مومن خواہ مومن تھے حکیم مومن خواہ مومن کو یہ حدہ بیش گیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سو روپے مہارا طرف سے کم پر یہ حدہ پرول نہیں کروں گا سو روپے اس وقت سو روپے نہ ہو دی شاید تو پھر دوسرا جو برای افعال تھا وہ سہبائی صاحب کے لیے اور سہبائی صاحب نے چالیس روپے مہارا پہ یہ حدہ پرول دیا اور اس کے بعد پریمود دین نے لکھا ہے کہ آج کل ان کو پچاس روپے دیا جا رہا ہے یعنی 1847 میں دس روپے کے ان کی ترقی ہو گئی لیکن اس مختصر زیر سے مقالی پندرہ سنترہ سال رہے وہاں اور اس درمیان میں انہوں نے چونتیس کتابیں لکھی جن میں سے سلیبس بھی جو نصاب تھا وہ بھی وہ نے تیہ کیا اور لکھا اور کتنے اپنے شاگرد پیدا کی ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ جایپور میں ظہیر دیل بھی یہ غدر کے بعد یہاں سے چلے گئے تو صرف اس بنا پہ ان کا عباب وقت سہوائی سے تعلق تھا مہارا جایپور نے ان کو تھانے دار بڑا دیا ایک شائد کو لیکن اس شائد نے کس طرح سے ذمہ داری سے وہاں کام کیا کہ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ مہارا جا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو دوسرے چھوڑے ترمیندار ہیں ان کی یہاں بھی مجریب چھوڑ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں لاسکتی پولیس بھی وہ یہ کہتے ہیں ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ اب ہمارے جان دے دے گے اسے نہیں دے گے تو یہ ریکارڈ صرف ظہیر دیل بھی نے توڑا کہ وہاں گھز گیا ایک بھیس کا چور ایک جگہ گھز گیا جا کے اور کسی تھاگو کے اس میں اس نے کہا کہ میری تو موچ نیچی ہو جائے گی جب بہت بات بڑی تو اس نے کہا اچھا میں پیش کر سکتا ہوں اتارات میں مہارا جا کے ہاں لیکن آپ لے جانے نہیں سکتے ظہیر دیل بھی نے بہت تھانے دار دیکھے ہیں تو ظہیر دیل بھی نے کہا کہ آپ نے بہت تھانے دار دیکھے ہوگی لیکن میں سے لے کے ہی جاؤں گا انہوں نے مہارا جو پوری ان کی فوج تھی مہارا جا کے دربار میں یہ قانون تھا یعنی انٹریٹر قانون تھا کہ اگر امام بخص رہوائی کا کوئی شاہیر دنہا آئے گا تو اس کو بڑے سے بڑے عوضے پر دیا جائے گا ایسے شاگر تھے دوسرے شاگر زکاولہ زکاولہ کے بارے میں زکاولہ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی سال کی منوں میں جتنی کتابیں لکھی ہیں ہم لوگ اسی سال کیوں تک ان کو پڑھ نہیں سکتے جہاں بیٹھ کے وہ لکھتے تھے تو ان کے سر کے نشان پڑھ گیا تھا ایک دیوار پر گڑھا پڑھ گیا تھا زکاولہ کا وہ انٹریٹر ایک فادر تھا اس نے اتنی کتاب لکھی زکاولہ اور ڈیلی تو اس نے لکھا ہے کہ زکاولہ جذباتی ہو جاتے تھے امام بخص رہوائی کا جب ذکر کرتے تھے اور ساری زندگی اگر کسی ایک آدمی کو وہ بڑھا پہ تک عقیدت کے ساتھ یاد کرتے رہے ہیں تو وہ امام بخص رہوائی تھے امام بخص رہوائی سے انہوں نے دلی کاللج میں فارسی پڑھی تھے دوسری طرح ویسے شاگرد تھے محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد بھی ان کے شاگرد تھے لیکن نجانے کی محمد حسین آزاد تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آزمی دیلی کا رہنے والا نہیں ہے وہ روحہ پر رہنے والا ہے مصابی ہے تو کہیں گے اس کے طریقے میں روحہ پر ہے تو چونکہ ان کی ایک روٹ تھانے ساتھ سے تھی تو وہ ان کے بارے میں کوئی تھوڑی تھوڑی بات اس طرح ہے کہ اشارہ کر جاتے ہیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے اس تاتھے میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک ان کا شاگرد مومن کے پاس گیا تو مومن سے شیر کے معنی پوچھے فارسی شیر کے جب شیر کے معنی مومن نے بتا دیئے تو پہلا کہ سہوائی صاحب نے تو آج تک اس طرح نہیں بتا دیئے تو صرف ایک شاگرد تو ایسا ہے جو تھوڑا سال ان کا لحاظ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے چھپن شاہدوں کے ایچی فیرست ہیں جو یا تو سائد کتاب ہیں یا شائر ہیں یا دوسری کسی فیلڈ میں انہوں نے اپنا نام کمائے ہیں مجھے بھی جیسا ہمارے عزیز نے کہا کہ بہت سارے سہوائیت کے بارے میں کچھ بہت زیادہ معلوم نہیں نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں نے کوشش تھی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات میں کروں چونکہ اقتحاب کی بات یہ کہ